بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاید رہے ہیں والا ہے ہم فیزکس میں یونٹ سکس کر رہے ہیں ورک اینڈ انرجی اردو میں ورک کام کو کہتے ہیں اور انرجی جو ہے توانائی کو کہتے ہیں آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے انٹر کنورجن آف انرجی انٹر کنورجن آف انرجی یعنی انرجی یا توانائی جو ہے وہ ایک قسم دوسری قسم میں تبدیل ہو سکتی ہے انرجی ٹرانسفورمیشنز انرجی کین نیور بی ڈسٹوائید توانائی کو زائع نہیں کیا جا سکتا ہائیور ایٹ کین بی کنورٹڈ لیکن اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ایک سے دوسری قسم میں اور ہم اپنی روز مرہ لائف میں زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اسے ہم اپنے قسم کے کام کرتے ہیں بائیٹ چلاتے ہیں سورج کی روشنی سے پودے خوراک بناتے ہیں ایک کومن اگزیمپل ہے سردیوں میں اکثر اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا فار اگزیمپل راب یور ہینڈز ٹوکیدر اپنے ہاتھوں کو جلدی جلدی رگڑیں آپ ان میں گرمی محسوس کریں گے آپ کود ابھی بھی یہ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کو رب کریں آپ کے ہاتھ گرم ہو جائیں گے آپ نے اپنے مسکلر انرجی آپ نے اپنے مسلز یا ازلات کی توانائی کو استعمال کیا ان ربنگ ہینڈز ہاتھ رگڑنے میں ایزہ ریزلٹ ہیٹ اس پروڈیوسٹ جس کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوئی تو سردیوں میں چھوٹے بڑے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اس سے کیا کیا دورنگ دس پروسس اس عمل کے دوران مکینیکل انرجی اس کنورٹڈ انٹو ہیٹ انرجی مکینیکل انرجی جو ہے وہ ہیٹ انرجی یا حرارت کی توانائی میں تبدیل ہوگی کیونکہ ہم ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں تو یہ حرکت دینا مکینیکل انرجی ہے اور گرمائش کا پیدا ہونا ہیٹ انرجی ہے تو ہم نے مکینیکل انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کیا پروسسز ان نیچر آردہ ریزلٹ آف انرجی چینجز قدرتی عمال جو ہیں وہ توانائی کی تبدیلی کا نتیجہ ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی سے پودے جو ہیں وہ خوراک بناتے ہیں وہ خوراک ہم بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی سم آف دا ہیٹ انرجی فرام داستان اس ٹیکن آف بائی وارٹر ان دا اوشن اوشن سمندر کو کہتے ہیں سورج سے جو ہیٹ انرجی یا حرارت جو آتی ہے وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ حرارت جذب کر لیتا ہے this increases thermal energy تو جو thermal یا جو حرارت کی انرجی ہوتی ہے پانی کی وہ بڑھ جاتی ہے اب پانی پھر اس thermal انرجی جو بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے thermal energy causes water to evaporate from the surface to form water weepers evaporation ہوتی ہے یہ process ہے جس میں آبی بخارات بنتے ہیں تو پانی کی جو سطح ہے اس سے آبی بخارات جو ہے وہ evaporation کے عمل کے ذریعے سے اوپر اٹھتے ہیں جیسے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں white arrow evaporation کا جو ہے وہ پانی اوپر اٹھ رہا ہے these vapors rise up and form clouds یہ بخارات جب اوپر اٹھتے ہیں اوپر جو ہمارا پرہ فضائی ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے یہ وہاں جا کر بادل بناتے ہیں as they cool down جیسے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں they form water drops وہ پانی کے کترے بن جاتے ہیں and fall down as rain اور پھر واپس زمین پر آ جاتے ہیں بارش کی شکل میں آپ دیکھیں کہ وہی پانی جو ہے وہ سمندروں سے اٹھتا ہے بادل بنتے ہیں اور پھر بارش کی سورج میں نیچے آ جاتا ہے یہ سارا کام سورج کی heat energy کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیل میں فرمایا بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا ہوا چاند آپ کو پتہ ہے کہ چاند جو ہے وہ بھی سورج کی روشنی سے چمکتا ہے اس لیے اس کی روشنی تھنڈی ہے کیونکہ reflected light ہے لیکن سورج کی روشنی میں حرارت بھی ہے اور روشنی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جانے اللہ کو پہچانے اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو پیارے بچوں ہمیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے سوچ سمجھ کر اب ہم فیزکس پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن میں سے وہ آیات دھونیں جو آپ کے فیزکس کے قوانین کے مطابق ہیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرنا شروع کریں سچ بولیں نرمی اختیار کریں مسکرائیں تو پوٹینشل انرجی جو ہوتی ہے وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے ہی بارش نیچے گلتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ پوٹینشل انرجی ہیڈن انرجی یا لیکنٹ انرجی ہوتی ہے جو پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ بارش کے نیچے آنے سے کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ جو بارش کا پانی ہے یہ کٹھا ہو کر یا تو کسی جھیل میں گرتا ہے یا اسے دیم مسکرائی جھیل جو خود پانی کو کٹھا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اسے دیم کہتے ہیں اس میں گرتا ہے جب بارش کا پانی نیچے کو بہتا ہے the kinetic انرجی changes into thermal انرجی تو جو کائنیٹک انرجی ہے وہ thermal انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے while parts of the kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as soil erosion تو پانی جب کائنیٹک انرجی کے ساتھ نیچے کو بہتا ہے تو وہ مٹی کے ذرے اپنے ساتھ چٹانوں سے بہا کے لے جاتا ہے جسے soil erosion یا مٹی کا کٹاؤ کہتے ہیں مٹی کی سب سے اوپر والی سطح کا بہہ جانا جو ہے وہ سائل اروین یا مٹی کا کٹاؤ کے لاتا ہے اس کی تین وجوہات ہیں پانی ہوا اور لوگ یعنی یہ تین فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں اب آپ اس مثال میں دیکھیں کہ سائیکل چلانے سے کائنیٹک انرجی جو ہے جب وہ اوپر ٹاپ پہ پہ پہنچ گیا تو پوزیشن کی وجہ سے پوٹینشل انرجی میں تبدیل ہوگی اور جب وہ پہاڑی سے نیچے سائیکلنگ کر رہا ہے تو پوٹینشل انرجی جو ہے وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوگی تو ایک انرجی کی فارم دوسری انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن زائع نہیں ہوتی اسے لاف کنزرویشن آف انرجی کہتے ہیں انرجی کیناٹ بی کریئیٹیڈ آر ڈیسٹروائیڈ نہ ہی انرجی کو پیدا کیا جا سکتا ہے نائی زائع انرجی می چینج فارم فارم بٹ دا ٹوٹل امونٹ ریمین دا سیم اپنی قسم تبدیل کر لیتی ہے لیکن ٹوٹل امونٹ جو ہے وہ سیم رہتی ہے ایک جتنی رہتی ہے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں